دوستو ویلکم ٹو ماجد گرہ یوٹیوب چینل دوستو مبائل فور رپیرنگ لیب سے تعرف کی آپ کی تیسری ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم اس طرف سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور پھر ہم اس طرف سے ان مشینوں اور ٹولز کو کور کرتے ہوئے یہاں تک جو ہے وہ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیچے کچھ ٹولز ہیں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتانے ہیں تو جتنا کور ہوس کا میکسیم ہم اس ویڈیو کے اندر میں کور کروں گا دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میری مبائل فور رپیرنگ لیب ہے نا جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو ٹولز اور مشینیں میں نے اوپر رکھی ہیں دوستو اوپر میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ نیچے صرف ورکنگ ایریا میرا ہو میرے پاس کافی جو ہے جگہ بچے جے تاکہ میں اس کے اندر اپنی رپیرنگ کر سکوں یہ نہ ہو کہ مشینیں میں نے نیچے رکھی ہوں اور پھر جگہ کی مجھے قلت ہو جائے اس لیے اوپر یہ پھٹا سمجھنے کے لگا ہوا ہے کہ سارے کے سارے مشینز ٹوٹل اوپر پڑی ہوئے نیچے کوئی مشین نہیں ہے نیچے صرف ان کا کسی کا ہینڈل جیسے یہ سولڈرنگ ایرن کا پڑا ہوا اس کے علاوہ کچھ بھی نیچے نہیں ہے یا مایکروسکوپ پڑی ہو باقی سب کچھ اوپر ہے اس کے علاوہ اگر آپ میری دیکھیں نا یہاں پر رائٹ ہینڈ کی طرف تو یہ دیکھیں یہ لیڈ جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے یہاں سے یہاں تک جاتی ہے تو دوستان میرے رائٹ ہینڈ کی طرف میری یہ جو اوپر جتنی بھی مشینیں پڑی ہیں ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم یہاں پر ہے جو مشین میں نے چلانی ہے مثال کے طور پر ہوت ایر چلانی ہے سپلائی چلانی ہے یہ جو یو ایس بی چارجنگ ہب ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا یہ چلانی ہے تو اس کا طبقہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اس طرف میں نے رکھا ہوا ہے تو اتاکہ میں اپنی مشینوں کو باند کر سکوں ہر وقت میں اسی مشین کو سٹینڈ بائی موڈ کی اوپر کھڑے بھی نہیں رکھنا چاہیے اس سے دوستہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کو بزیلی اچانک بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا کسی طرح کی گڑ بڑ ہو جاتی ہے تو ہماری مشین جو ہے خراب ہو جاتی ہے اس لیے مشین کو تب ہی آپ اس کا بٹن دبائیے جب آپ نے اس کو یوز کرنی ہو اس کے علاوہ دوستو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بلب لگا ہوا ہے یہ بلب دوستو کیوں لگا ہوا ہے تو اگر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میل فیمل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں تو دوستو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے ایک چارجر کھولا اس کو ٹھیک کرنا تھا تو جوں ہی میں نے اس کو الیکٹری سیٹ کنیکٹ کیا میرے پیچھے جو گھر کے اندر سرکڑ بریکر لگا ہوا تھا اس نے مجھے بھی نہیں بتایا تب سے میں نے یہ نصیحت پکڑ لی کہ میں نے کبھی بھی کسی کی بھی چیز کو چاہے کوئی بھی ہو اس کو الیکٹری سیٹی سے کنیکٹ نہیں کرنا تب میں ہمیشہ جو ہے اس کو کہاں پر لگاتا ہوں میں اس کو دوستو یہ سیریز لیمپ کے اندر لگاتا ہوں یہ دیکھیں چھوٹا سا میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے میل فیمل یہاں سے لگا کر یہ وائر کے تھو یہاں پر آتا ہے اب میں اس کے اندر چارجر لگاتا ہوں ساپوچھ کرتا ہوں لیکن ہوتا ہے سیریز لیمپ کے اندر سارے یہاں پر بٹن ہے ہر چیز کو بند کرنا ادھر سے ہی میں بند کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم اوپر یہ تو تعریف آپ کو ہو گیا اب یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہم ایک ترتیب سے تو دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے پہلی میرے پاس جو مشین ہوتی ہے یہ ہے LCD تارچ سپریٹر یعنی کہ LCD تارچ کو علیدہ علیدہ کرنے کے لیے دراصل یہ مشین کچھ اس طرح ہے دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کے پاور بٹن ہے اگر آپ پاور بٹن کو دبائیں نا تو یہاں پر ایک LCD سکرین اس کے لگی ہوئی ہے یہ تیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ وہ جگہ ہے تکتاوے کی صورت میں جو کہ تفتی اس کے اندر سراخ ہیں اور یہ اس کے اندر ایک سیلیکون میٹ اس کے اوپر رکھا جاتا ہے سیلیکون میٹ جب آپ اس کے اوپر رکھا دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ سکشن سوچ ہے یہ سکشن سوچ کو آپ دبا دو مشین یہاں سے کھینچ دی ہے آپ دیکھیں اس کو بھی کھینچ دی ہے تو اس کا کیا ہے کہ جب موبائل فون کا میں نے کمبو اور LCD یعنی کہ تارچر اور LCD کو علیدہ علیدہ کرنا ہو نا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے دباتا ہوں اس کو سو گے سینٹی گریڈ کی اوپر تپاتا ہوں اس چیز کو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں دوستو میں اپنا موبائل فون جو ہے اس کی جو کمبو ہے اس کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو دو اس کے ہینڈلز ہیں نا یہ والے یہ دو ہینڈلز ہیں اور ان کے درمیان میں یہ دیکھیں ایک وائر لگا ہوا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس وائر کو یہاں سے LCD نیچے ہوتی ہے اور یہ اٹاچ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے LCD اوپر ہوتے ان دونوں کے درمیان میں گھسا دیتا ہوں یہاں سے سوکشن سوچ جو ہے اس کو میں آن کر دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے یوں 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 میں گھما کر دونوں طرف سے یوں جیسے کہتا ہوں مدانی ہم پہلے زمانے میں تھے نا دودھ دھونے کے لیے دودھ رڑکنے کے لیے جو مائی اس درمیان سے گزار دوں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ میرا جو LCD ہے ٹیچ لیزر لیدہ ہو جائے کہ اس کے بعد ٹیچ کو یا LCD کو جو بھی نہیں میں نے لگانی نہیں ہو میں نے نہیں لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے جیس کا میں نے اب اس کے بعد ایکسن کا ٹی فور ٹونٹی ڈی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد دوستو جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیشو کا ڈبہ میں نے رکھا ہوا ہے سکرین وغیر کو صاف کرنے کے لیے میں یوز کرتا ہوں اب اس کے بعد یہ دو میرے پاس جو ہے یہ باکسز ہیں جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ دو باکسز ہیں یہ بڑے ہی امپورٹنٹ باکسز ہیں دونوں کا اور میں آپ کو ایک تیل سے طرف دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ جل سکے کہ ان کے اندر کیا چیزیں ہیں دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس پہلی ٹول کیٹ ہے یہ چھوٹا سا ٹرانسپیرین باکس ہے اس کے اندر کچھ ٹولز ہیں تو یہ دوستو میری آئیسی رپلیسمنٹ کیٹ یعنی کہ جب بھی مجھے کوئی بھی موائل فون کا آئیسی چینج کرنا پڑے تو یہ چھوٹا سا باکس ہے اس کے اندر چیزیں آئیسی رپلیسمنٹ والی ہیں آپ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ آئیسی کو رپلیس کرنے کے لیے آن کون سے چیزیں چاہیے تو یہ میں نے اس لیے باکس کے اندر رکھا ہوا کہ جب ہر چیز کا کلیدہ باکس ہونے چاہیے جس طرح کا کام کرنا پورا باکس اٹھائیں تو اس کے اندر آپ کو ٹول کٹ ایک ساتھ مل جائے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے جیسے چیزیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں میں آپ کو دکھاتے دکھاتا جاتا ہوں دوستہ یہ جو ہے یہ ہیٹ ریزیسٹنس ٹیپ ہے یہ دیکھیں یہ ہیٹ ریزیسٹنس ٹیپ ہے یہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے اس کا چھوٹا سا پیس یوں کاٹ لیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی تو میں نے کھینچ کر جلدی سے آپ کے لیے توڑ دی کاٹنی چاہیے تھی یہاں سے اس کے چاند ایک پیس کاٹنے کے بعد میں میں توڑنے کے بعد جو اردگرد کے آئیسی کے اردگرد کے ایس ایم ڈیز ہیں یا مگر میں نے چارجنگ بیس چینج کرنی ہے تو اردگرد جو گرمائک ہے اس طرح کے تمام کمپوننٹس کو میں کور کرنے کے لیے ہیٹ ریزیسٹنس ٹیپ یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے جی آئیسی جا میں نے ریپلیس کرنا ہوں تب بھی میں اردگرد کی کمپوننٹ کو ہیٹ ریزیسٹنس ٹیپ سے ہی میں کور کرتا ہوں اس کے علاوہ دوسری اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ٹیپ ہے یہ الومینیم کی ٹیپ ہے دوستو الومینیم کا درجہ جو ہے وہ ہے ٹمپریچر جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے لیے وجہ سے ہیٹ کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آپ اپنی ہیٹ گن سے چاہے پانچ سو سینٹی گریڈ اس کے اوپر ڈال دو تو اسے یہ سکڑتی نہیں جبکہ یہ جو ہے سکڑ جاتی ہے تو اس لیے جب میں نے آئیسی کو یہاں سٹینسل کے نیچے لگاتا ہوں تب میں نیچے اس کے پیس لگاتا ہوں اگر آپ نے میری آئیسی ریپلیسمنٹ والا کورس دیکھا ہے تب میں نے آپ کو وہاں پر ان سب ڈولز کو بھرپور طریقے سے یو کیا ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہے الومینیم کی ٹیپ آئیسی کو چپکانے کے لیے سٹینسل کے نیچے اس کے علاوہ اگر دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس سٹینسل ہیں سٹینسل کا میں آپ کو تعرف دے دیتا ہوں یہ یونیورسل سٹینسل ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ تو آئیسی ٹو آئیسی یہ بھی آئیسی ٹو آئیسی یہ بھی آئیسی ٹو آئیسی اور یہ یہ بھی یونیورسل سٹینسل ہے یہ دو میرے پاس یونیورسل سٹینسل ہیں جو کہ میری تمام ضروریات جو ہیں پوری کر دیتی ہیں کسی طرح کی مجھے کمی نہیں رہتی اور یہ مختلف آئیسی کرنے کے لیے الہدا ہے یہ سٹینسل جب میں نے ریبالنگ کرنی ہوں تو یہاں سے میں نکال کر تھوڑا سا پیسٹ یوز کر لیتا ہوں یاد رکھیں آئیسی ریپلیسمنٹ کٹ کا آپ کو طرف دیا جا رہا ہے اچھا جی اس کے بعد دوستو جیسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس ایک ٹویزر ہے یہ کیا ہے جب میں یہاں سے سٹینسل کے اندر آئیسی لگا لیتا ہوں اس کے بعد اس کو اوپر سے یوں دبانا ہوتا ہے تاکہ یہ پھولتی ہے جب ہیٹ اس کے اوپر ملتی ہے تو کوئی بھی سٹینسل ہو وہ اگزیکٹلی میٹل ہو وہ پھیلتا ہے تو اس کو دبانے کے لیے میں اس کو یوز کرتا ہوں یہاں پر میں نے کیا کیا ہوا کہ یہ دیکھیں میں نے دو تین دفعہ ٹیپ اس کے اوپر چڑھائی ہوئی اس کے وجہ کے یہاں پر ہیٹ پڑتی ہے تو ساری کی ساری ہیٹ اپ ہو کر ہمارے ہاتھوں کو پکڑنی ممکن ہی نہیں رہتی ہاتھوں سے پکڑنی تاکہ میں نے اس کے اوپر ٹیپ لگائی ہوئی ہے تاکہ میں کوئی مسئلہ نہیں سکون سے ہیٹ جتنی بھی ہو جائے میرے ہاتھوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ میں نے ایک خاص ویزر جو ہے اپنے خاص مقصد کے لیے اس کو جو ہے موڈی فائیڈ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کھپچی سی ہے جیسا اگر آپ دیکھیں اس کے اندر یہ آگے ایک بلیڈ سا اس طرح کا ہے تو دوستو جب میں نے آئی سی پیسٹ ہے نا پیسٹ اب یہاں پر لگانی ہے تو میں یوں اس کو اوپر لگانے کا بات ایس سے دبا دیتا ہوں آپ اس کے جگہ بلیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ان سراخوں کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ بھی آئی سی رپلیسمنٹ کیٹ کا حصہ ہے بھٹی یہ رکمینڈڈ ڈول نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو جیسا گر آپ دیکھیں تو یہ برش ہے یہ برش آگے جو اس کے دندانے ہیں نہیں میٹل کے ہیں یہ دیکھیں میٹل کے ہیں تو جب میں نے آئی سی کو یہاں پی سی بھی کو صاف کرنا ہوں جہاں سے میں نے آئی سی اتار لیا ہے مثال کے طور پر یہاں سے میں نے آئی سی اتار لیا ہے تو اس سے میں صاف کرتا ہوں اس سے جو ہے اس کے اوپر جتنا بھی گاند وغیرہ ہوتا اچھے طریقے صاف ہو جاتا ہے لیکن اس کو بڑی احتیاط سے میں استعمال کرتا ہوں تو دوستہ آئیسی رپلیسمنٹ کٹ جو ہے اس کا طرف مکمل ہو چکا ہے یہ تھی آئیسی رپلیسمنٹ کٹ ان چیزوں سے ہی آئیسی میں رپلیس کرتا ہوں بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی اب دوسری میرے پاس ہے یہ بھی ایک کٹ ہے یہ ہے جمپر کٹ جمپر کٹ یا آپ کہہ لیں کہ جب بھی کوئی سٹریپ وغیرہ کٹ جاتی ہے کوئی فلیکس کٹ جاتا ہے یا ٹریسنگ کرنی ہوتی ہے تو اب میں اس کو نکالتا ہوں اور اس کے اندر وہ تمام میرے ضروری ٹولز ہیں جو کہ جمپر لگانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اچھا جی اب میں یہاں سے ایک ترتیب سے شروع ہوتا ہوں یہ بھی آپ کو ساری کے ساری دکھاتے ہیں سب سے پہلے دوستو میرے پاس ہوتے ہیں جمپر وائر جیسا کہ اگر آپ دیکھیں زیرو پوائنٹ ون زیرو ایم ایم کا جمپر وائر ہے جو کہ عام کوائر آپ کو مل جاتا ہے مارکٹ کے اندر کوئی کتنے کا مل جائے کا داس رپے کا یہ آپ کو کوائل مل جاتا ہے اس طرح کی اس کے اندر کوپر کی وائر ہوتی ہے عام جمپر لگانے کے لئے میں اس کو یوز کرتا ہوں لیکن دوستو باز کا تو بہت یہ اگرچہ وائر بہت باریک ہے لیکن پھر بھی یہ اتنی باریک نہیں ہے ہمیں تو بال سے بھی سو درجے نیچے جانا پڑتا ہے جمپر لگانے کے لئے اگر فلیکس کوئی ہے تو اس کے اندر تو پوائنٹ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ہمیں سرسری آنکھ سے تو نظر ہی نہیں آتے تو اس کے لئے بہت باریک وائر ہمیں چاہیے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سن شائن کا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیون ایم ایم کا دو سو میٹر وائر ہے اتنا سا وائر ہے میں نے تو کہا یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا لیکن یہ دو سال ہو گئے ابھی تک بھی ختم نہیں ہوا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیون ایم ایم اور یہ کتنے کہہ ہے زیرو پوائنٹ ون زیرو ایم ایم تو جب بہت باریک کام کرنا ہو تو میں پھر یہ نکالتا ہوں جب موٹا کام کرنا تو یہ نکالتا ہوں اس میں سے اچھا جی اس کے بعد اس کے لئے یہاں پر جمپر لگانے کے لئے بہت باریک اور سپیشل ٹویزرز چاہیے یہ میرے پاس دو باکسز کے اندر پیک ہیں میں ان کو صرف بوقت ضرورت نکال کر واپس انہی باکسز کے اندر رکھ دیتا ہوں ان کے باریک آگے سے بہت باریک ہیں تو یہ کتنے کہیں یہ ایک ایک ہزار رپے کے اندر ایک ایک ٹویزر جو ہے مل جائے گی اور یہ جو یہ بھی ایک ہزار کا مل جائے گا یہ آپ کو جو ہے مل جائے گا دس رپے میں ساری کی ساری کرنسی پی کے آر میں ہے پاکستانی کرنسی کے اندر ہے انڈیا اس سے تین سے تقسیم کر کے تین گناہ کم کر کے پھر اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس کے لئے دوستو یہ تو ہو گیا جمپر وائر دو ترہ کی دو ترہ کی ٹویزرز اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سولڈر وائر میں آم یوز کرتا ہوں لیکن دوستو جب آپ نے جمپر لگانے ہونا تو یہ سولڈر وائر میکنک ہے ایم سکسٹی سولڈر وائر ہے تو یہ جو ایم سکسٹی سولڈر وائر ہے اس کے اندر ایک خاص کوالیٹی ہے کہ یہ جو سولڈر وائر ہے جب آپ سولڈرنگ ایرن لگاتے ہونا تو یہ جلدی سے گیند سی گول سی بن کر یہاں پر مروڑی سی آ جاتی ہے یہ جو ایم سکسٹی سولڈر وائر ہے یہ زیرو پوائنٹ تھری ایم ایم کا ایک تو باریک زیادہ ہے اس کے لئے سنیے اس کی کوالیٹی جب آپ اس کو سولڈر لگاتے ہونا سولڈرنگ ایرن لگاتے ہو تو وہ گول سے گیند سے نہیں بنتا بلکہ بہت سلو یہ پگلتا ہے اس کے پر میں نہیں کاغذر سے چڑھایا ہو تاکہ یہ خراب نہ ہو بہت تھوڑا اور سکون سے پگلتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ٹانکہ لگانے کا بھرپور اور اچھا موقع مل جاتا ہے یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اس لئے میں نے صرف اس کو جمپر کٹ کے اندر رکھا ہو عام میں اس کو نہیں یوز کرتا جب بہت بریک جمپر لگانے ہو تب ہی میں اس میں سے ذرا سا یوز کرتا ہوں یہ بھی اس کا ایسا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ جیسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس یووی ماسک ہے پانچ سو روپے کا یووی ماسک پاکستان کے اندر مل جاتا ہے تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو کھولتا ہوں پیچھے کسی چیز سے دباتا ہوں یہاں سے اپنی یووی انک یہ دیکھئے نکل آئی نا یووی انک پیلے سے ہر کلر کی مل جاتی ہے تو یہاں سے میں یووی انک کو نکال کر اس جگہ کے اوپر لگا دیتا ہوں یوں یوں تھیرا دیتا ہوں اس کے بعد اب یہ نہیں کہ بات ختم اس کے بعد دوستو اس انک کو خوشک کرنے کے لئے یہ بھی یووی لیمپ ہے میرے پاس اس کو میں یوی اس بی میں لگا کر اس یہاں سے بٹن دباتا ہوں تو یہ نیلیا لائٹ سے جائے لے پڑتا اس جگہ کے اوپر رکھ لیتا ہوں دس منٹ کے بعد وہ جگہ خوشک ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی میری جمپر لگانے والی کیٹ آئی سی رپلیسمنٹ کیٹ اور جمپر والی کیٹ تو آپ نے دیکھ لی اب دوستو اس سے جو نیکسٹ ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو بہت شکریہ ماجد گرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اگلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اللہ حافظ